جناب سیدہ سلام علیہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی اور اسی بے گفتو ختم کریں گے جب یہ فضائل بیان ہو آئمہ علیہ السلام کے تک کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہاں ہاں وہ تو وہ تھی ہاں قطعا وہ بلند تھی ان جیسے ہم عبادت نہیں کر سکتے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء اور آئمہ علیہ السلام تو سلام کو سردی بھی لگتی تھی گرمی بھی لگتی تھی ٹھنڈے پانی سے بھی سردی میں مشکل ہوتی تھی بھوک بھی لگتی تھی پیاس بھی لگتی تھی وہ انسان تھے عام انسان نہیں تھے یاد رکھیں نہ بالکل یہ کہیں کہ وہ عام انسان تھے جیسے بابی کہتے ہیں نہ بالکل یہ کہیں کہ وہ انسان ہی نہیں تھے پس انسان نہیں تھے تو کیا تھے اشرف المخلوق انسان ہے ہاں انسان تھے ایسے انسان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے قریب اور انسانوں میں سب سے بلند انسان تھے انگلیاں ان کی پانچ تھیں لیکن اثر ایسا تھا کہ وہ بے اذن خدا بن تبارک و تعالی چاند کو دکٹوکڑ کر دیں لیکن جب پتھر لگتے تھے درد ہوتا تھا پیاس لگتی تھی بھوک لگتی تھی ایسا نہیں تھا کہ نرم لحاف اور نرم گدہ ان کو نہیں اچھا لگتا تھا پس جناب سیدہ سلام علیہ جب اپنی عبادت میں مصروف ہوتی تھی تو روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک ایسا نور ان کے جسمیں اثر سے ساتر ہوتا تھا جو عرش الہی تک پہنچتا تھا لیکن صبح ان کے پاؤں میں ورم ہوتا تھا جناب حضرت مریم سلام علیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اگر آپ کو زندہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اگر آپ زندہ ہونا چاہیں تو کیوں زندہ ہونا چاہیں گی حضرت مریم نے زندہ نہیں ہونے کا ارادہ کیا کیوں کہ وہ اس دنیا میں زیادہ قرب خداون تبارک و تعالیٰ میں اور زیادہ نعمتوں کو دیکھ رہی تھے بنسبت دنیا کے لیکن حضرت عیسیٰ نے سوال کی اگر زندہ ہونا چاہتی تو کیوں تو انہوں نے جواب دیا تاکہ یعنی حضرت مریم کیوں آنا چاہتی دنیا میں تاکہ گرم دنوں میں اللہ کے لئے روزے رکھوں اور سرد راتوں کو اللہ کی عبادت کروں میں اس لئے آتی تاکہ کب کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم کو سردی نہیں لگتی تھی سردی لگتی تھی پھر سردی میں وضوب کرنا بھی مشکل تھا کیا یہ کیفیت انسانوں کی ہوتی ہے اور انسانوں کی بھی تو کہا جائے گا اصل چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشق ان لوگوں کو اللہ کی اتنی معرفت ہے کہ اس کے لئے کام آسان ہو جاتا ہے ہمیں جس کی معرفت ہے ہمارے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے یاد رکھیں مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ کھڑے رو اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہو جس کے میں مثال دیتا ہوں کہ بعض دفعہ انڈیا پاکستان کے جو میچز ہوتے تھے ان میں لوگ یا فلموں کے لئے سابقہ زمانے میں لائنیں لگا کے ٹکٹ لیتے تھے اور بعض لوگوں کے لئے انڈیا میں زیادہ کریز تھا ان کے لئے فضیلت یہ ہوتی تھی فلانی فلم کا جو فلانا پہلا جو تھا اس کا ٹکٹ پہلا میں نے لیا مثال یہ فضیلت تھی اور اس فضیلت کو پانے کے لئے وہ لائن میں لگے میں دس گھنٹے کی پندرہ گھنٹے کی لائن میں لگنے کے بعد مجال ہے اس آدمی کو نیند آ جائے مجال ہے اس کو تھکن ہو جائے کیوں کہ اس کو جس چیز سے عشق ہے وہ اس کو مل رہی ہے ہم لوگوں کو بھی جس چیز سے محبت ہوتے یاد رکھیں نیند بھی اڑ جاتی ہے اور تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر کیا معاملہ تھا کہ معرفت خداون تبارک وطالعہ اتنی زیادہ ہے عشق خداون تبارک وطالعہ اتنے اروج پر ہے کہ نہ ورم کا احساس ہو رہا ہے نہ درد کا احساس ہو رہا ہے اور عبادت میں مصروف ہیں یہی وہ چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے مسائب اٹھائے اور اس کے بعد بھی شکر ادا کیا اور یہی وہ جلوہ نظر آتا ہے کربلا میں کہ امام حسین کے مسائب بڑھتے چلے جا رہے تھے چہرہ نورانی سے نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا اور یہی صفت نظر آتی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محراب عبادت میں ہوتی تھی اور جسم اثر سے نور ساتر ہوتا تھا کہ جو عرش الہی تک پہنچتا تھا اور وہ نور ایسا تھا کہ اس نور کو دیکھ کے ملائکہ بھی خداون تبارک وطالعہ کی تسبیح کرتے تھے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد یا اللہ تجھے باستہ ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نور کا جو تیری عبادت کرتے وقت ان کے جسم اثر سے ساتر ہوتا تھا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤں ہمارے تمام آبا و اجداد کی گناہوں کو معاف فرماؤں جتنے معاملین دنیا سے گزر گئے ان سب کے گناہوں کو معاف فرماؤں یا اللہ تجھے باستہ ہے نور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف فرماؤں